کچھ اور پھر کوئیسن لیں گے پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی شروع ہوگا ایک یہ کسی بچی نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے گھر کی کھڑکی سے پڑوسیوں کے گھر میں جھانک سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آرہا ہے کون جا رہا ہے اور ان کی فیملی کیسی ہے یہ کیسا ہے دیکھیں یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شدید ناپسند فرمایا کہ کوئی دروازے سے جھانک کر اندر دیکھے ایک شخص نے اسی طرح دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنگی تھی آپ نے اس کی طرف یوں کنگی کی تو وہ پیچھے ہٹا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ دروازہ بجانے کا حکم نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہی تو ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جھانکیں دیکھیں کوئی کیسی حالت میں ہو کوئی کیسی حالت میں تو اس طرح کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکنا بلکہ ایسی جگہ کھڑا ہونا کہ خامخان اس کے گھر میں سہن میں یا بعض اوقات واشروم باتروم بغیرہ باہر سہن کے اندر بنے ہوتے ہیں باتوں کے تو وہ نظر آ رہا ہے کون اندر جا رہا ہے کون جا رہا ہے یہ بالکل غلط چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس فعل سے اشتناب کرنا لازم ہے